موسیقی ہلو فرنڈ نمشکار میں ہوں انوپم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکا لاشا کا یہ نیا ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موڈم سے وائی فائی کا پاسورڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے تو یہ ویڈیو آپ دیکھتے رہے ہیں اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ کو سکرین پر ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا اس کو دبانا مد بھولیں سب سے پہلے سبسکرائب کا بٹن دبائیں کیونکہ میں ایسے ہی نیو ویڈیوز پرڈے لے کے آتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیسے وائی فائی کا پاسورڈ ہم لوگ چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنے موڈم کے پیچھے پلٹ کے دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کیا آئی پی ایڈریس لکھا ہوتا ہے نورملی سبھی موڈم میں جو ہے 192.168.1.1 لکھا رہتا ہے جس سے آپ لوگ ان کر سکتے ہیں پیج تو ویسا ہی کچھ میرے میں بھی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی میں نے ابھی اپنے موڈم کے پیچھے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا ہے 192.168.0.1 یہ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے ہمارے موڈم کا تو اس سے کیا ہے ہم موڈم کا پیج لگن کر لیتے ہیں اور اس کے اندر سیٹنگ میں جانا ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں یہ دیکھتے رہیے آپ سب سے پہلے میں نے آئی پی ٹائپ کر لی ہے اس کو میں نے کنیٹ کر لیا ہے آپ جیسے کی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ میرے موڈم کا پیج کھل گیا ہے ٹینڈا کا موڈم میرے میں لگا ہوا ہے تو میں آپ کو پہلے اس میں بتا دیتا ہوں یہ میرا وائی فائی دیکھیں ٹینڈا کا ہی کنیکٹ ہے یہ اس کا نام میں نے جیو فری وائی فائی رکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کا پاسورڈ جیسے ہی میں اس کا پاسورڈ بھی چینج کروں گا ویسے ہی یہ جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو چلیے دیکھتے رہیے یہ ایڈمین لکھا ہوا ہے اس کا جو پاسورڈ ہوتا ہے نورملی یا تو ایڈمین ہوگا آپ کا یا پھر پاسورڈ میں پاسورڈ ہوتا ہے تو میں پہلے یہاں پہ ایڈمین لکھ کے دیکھ لیتا ہوں اے ڈی 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 ڈ اس مال لیٹر میں نے لکھا اور اس کو انٹر کیا یہ دیکھیں ایڈمین ایڈمین پاسورڈ بھی ہوتا ہے ایڈمین ہی یوزر نیم بھی ہوتا ہے کئی بار کچھ موڈم ایسے ہوتے ہیں جس میں کی یوزر نیم آپ کا ایڈمین ہوتا ہے اور پاسورڈ میں آپ کو پاسورڈ ٹائپ کرنا ہوتا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں یہ میرا ٹینڈا کا راؤٹل لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اس میں جو ہے وائرلیس سیکیورٹی سٹ اپ کا اپشن یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کو جو ہے ہم لوگ یہاں سے سیکیورٹی کی میں نے جیسے کی دیکھیں لکھ رکھا ہے یوریکا ایڈ دریٹ پچاس دس یہ میں نے پاسورڈ لگا رکھا ہے تو اب میں یہاں پہ اپنے وائفے کا پاسورڈ چینج کرنے والا ہوں اور آپ لوگ اس آئیکن کو دیکھتے رہیے گا یہ دیکھیں جہاں پہ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے جیسے میں یہاں پاسورڈ چینج کروں گا کچھ دیر بعد یہ آرٹومیٹک دس کنیکٹ ہو جائے گا تو میں یہاں پہ کچھ بھی رکھ لیتا ہوں جیسے کی میں نے لکھ دیا asd at the rate 123456 یہ میں نے پاسورڈ اپنے وائفے کا دے دیا ہے اب میں اس کو یہاں سے اوکے کر لیتا ہوں جیسے ہی میں اس کو اوکے کرتا ہوں دیکھیں یہ لکھ کے آرہا ہے the security key will be changed to asd at the rate 123456 please reconnect to geofree wifi using the new security key تو اس کو میں یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں یہ میں نے اوکے کر دیا ہے اب یہ تھوڑا سا سمیہ لے گا اور جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ کنیکٹڈ دکھا رہا ہے کچھ دیر بعد یہ آٹومیٹک دس کنیکٹ ہو جائے گا یہ میرا پورا جو وین کا اور لین کا ساری سیٹنگ سے اس میں میری شو کر رہی ہیں اس میں میں وائرلیس میں چلا جاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ کیوں نہیں کنیکٹ ہو رہا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے password change کر دیا اب میں نے یہ password change کر دیا تو اب یہ page بھی میرا تب تک login نہیں ہوگا جب تک میں اس میں اپنا password change نہیں کر دیتا ہوں تو اب اس کو میں change کرتا ہوں یہاں سے اب دیکھیں یہاں پہ connect کا option آ رہا ہے لیکن یہ connect نہیں ہوگا اس میں ابھی پرانا ہی password registered ہے تو اس کو کیا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں troubleshoot کی problem دکھائے گا تو اس کو بہت easy اس کو password کو آپ کو change کرنا ہوتا ہے یہاں آپ نے click کیا اس پہ آپ right click کر لیجئے یہاں property پہ آ جائیے property پہ آنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ دو option آئیں گے connection اور security security میں آپ کو جانا ہے اس کے بعد شوک character آپ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا آپ نے کیا password دیا ہے تو آپ کو پرانا password نہیں دینا یہاں پہ نیا password دینا ہے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے password change کر دیا ہے تو asd at the rate 123456 password ہم یہاں پہ دے دیتے ہیں اور اس کو ok کر دیتے ہیں اب جیسے ok کریں گے ہمارا یہ جو ہے یہ دیکھیں connect ہو گیا ہے دوبارہ سے wifi اب ہم اس کو جو ہے ایک بار پھر سے login دیکھیں سارے پیج ہمارے open ہونے لگے یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے password change کر دیا یہ میں نے password change کر دیا ہے تو یہ تھا میرا ایک بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے modem یا wifi router کا password کیسے change کر سکتے ہیں بہت ہی easy ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کر سکتے ہیں اور اپنے modem کی security بنا کے رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو دوستو یہ ویڈیو میرا پسند آیا ہو تو اس کو like کریے share کریے اور subscribe کرنا بالکل نہ بھولیے کیونکہ آپ جب تک subscribe نہیں کریں گے اور bell کا icon بنا ہوگا bell کا button اگر آپ نہیں دبائیں گے تو آپ کو میری notification نہیں ملے گی تو اس لئے آپ please subscribe کریے اور زیادہ زیادہ شیئر کریے اور دیکھتے رہی ہے technical Asha کو اور آج کے لئے بس اتنا ہی اور نیکٹ ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی ماشکار